یہ کراچے کے علاقے جیل چورنی کے مناظر ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی لائن آپ میرے اقف میں دیکھ رہے ہیں خواتین کی اور یہ خواتین کی جو لائن ہے وہ اس اسٹال کے باہر لگی ہوئے جہاں پر پھل صرف دس روپے فی کلو کے حساب سے فروغ دو رہے ہیں اس پر جو جمع غفیر رش دیکھ رہے ہیں یہ رش اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہاں پر اس سیل کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے قبل گھنٹوں پہلے لوگ لائنوں میں لگ کر اس کا انتظار کرتے ہیں آخر اس کا انتظام کرنا کس قدر مشکل ہے آئیے جانتے ہیں اس تنظیم کے لوگوں سے جو یہ سارا انتظام کر رہے ہیں یہ جو فروٹ اسٹال ہے جو سبسیڈی ہم لوگ لگاتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ عوام الناس کے لیے سبسیڈی لے کے آتے ہیں جس میں ایک شاپنگ بیک جس کے اندر چھے کیلے تین سیف اور ایک کھربوزہ ہوتا ہے جس کا اپروکس ویٹ دو کلو ہوتا ہے یہ ہم ٹوینٹی روپیز کے اندر لوگوں کو دیتے ہیں سبسیڈی میں یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و زب نہیں ہے اس رمضان کے اندر دوسرے روزے کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیاوس سمجھنے آپ کریئٹ ہو گیا تھا کافی سائے لوگوں نے چھینہ جپٹی اور ٹین کو کھاڑ دیا تھا اس دن بھی جب یہ ساری سیچویشن کریئٹ ہوئی ہم نے کافی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہم چیک چیک کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ سارا فروٹ آپ لوگوں کا ہی ہے مطلب آپ لوگوں نے ہی لے کے جانا ہے ہم آپ لوگوں کے لیے ہاں پہ دوپ میں کڑے میں پوری ٹیم والے لیکن وہ اس دن ان لوگوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا اس وقت ہمارے لیے بلکل ایک نیو تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے سامنے اپنے سٹال کو بلکل لٹتے ہوئے دیکھا کہ یہ فروٹ ایک ایک تھیلی کے لیے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں مار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اس دن کراچی کے اندر جو ہے وہ کوئنسڈنس نہیں تھا ملٹپل جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کا کام ہوتا ہے وہاں پہ سیم ڈے میں اس طرح کی چیزیں اٹائمٹ ہوئی دیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم نے سوچا ہم کافی ڈس ہارڈ ہوئے کہ اب جو ہے وہ شاید ہم یہاں پہ نہ لگائیں فروٹ اس سے لیکن رات میں ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے یہاں پہ لگانا بند کر دیا تو کافی ساہے لوگوں کے دستکان پہ جو فروٹ یہاں سے پہنچتا تھا وہ نہیں پہنچے گا تو پھر ہم نے جو ہے وہ پولس کو آن بورڈ لیا علم دلہ اور اس کے پھر کام دوبارہ سٹارٹ کر دیا ویسے تو سال بھر ہی لیکن خاص طور پر رمضان و مبارک میں ہمیں بہت سی فلاحی تنظیمیں اور ادارے سرگرم نظر آتے ہیں کہیں لوگوں کو کھانا کھلائے جا رہا ہوتا ہے اور کہیں انہیں اشیاء ضرورت ارزان دام و فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا بہت مشکل ہو گیا ہے بات بات پہ مافیاز ہیں اور وہ مافیاز چھوٹی موٹی نہیں کل ایک چینل والے نے جا کے وہ میری مہم کا حصہ بن گیا اس نے جا کے ٹی وی چینل بڑا چینل اس نے جا کے صدر میں لوگوں سے پوچھا کے بوڑی عورت سے پچپن سال کی عورت سے پوچھتا تھا کہ یہ پھلک سستے ہیں مہنگے اس نے بولا بہت مہنگے دی رہے ہیں تو نہ صرف اس عورت کو دھکے دیئے گا اس شخص کو چھوٹیاں ماری گا گلے پہ نہیں لگی آنکھ پہ لگ گئی بچ گیا تو پھر کسی عام آدمی میں کیسے انمت لائے گا عوام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا بولے نا اگر ہے تو ایکشن کر کے دکھائے تو بات یہ ہے کہ کوئی تو مافیا سے خلاف کھڑا ہوگا تو ہم نے سٹیپ لیا ہے جتنے دن ہماری زندگی میرا پیچھا ہوا میرے گھر تک آئے میرے ویڈیوز لوٹ کر دیں تو میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں ڈالنا ہو بھائی